اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیمسٹری کلاس نائن کا چپٹر ہے الیکٹرو کیمسٹری اسے پیشلی ویڈیو میں ہم نے اس چپٹر کی ایکسرسائز کے پہلے پانچ قویسٹن جو ہے وہ سال کر لیے تھے اور آج ہم شروع کر رہے ہیں قویسٹن نمبر سکس قویسٹن نمبر سکس جو ہے وہ ہے سکیچ آر ڈینیل سیل لیبلنگ دا کیتھوڈ اینوڈ اینوڈ اینڈ ڈائرکشن آف لو آف الیکٹران سکیچ آر ڈینیل سیل بیسیکلی گیلوینک سیل ہوتا ہے اور اس کا میں سکیچ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سکیچ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو الیکٹروڈ نظر آ رہا ہے زنک الیکٹروڈ ہے یہاں پہ کاپر الیکٹروڈ ہے زنک اور کاپر الیکٹروڈ جو ایکسرنل وائرز کے دور آپس میں کنیکٹ ہیں والٹا میٹر بیچ میں لگائے گیا جو الیکٹرسٹی کو میئر کرے گا جو زنک رارڈ ہے یہ زنک سلفریڈ سلیوشن میں جبکہ کاپر رارڈ کاپر سلفریڈ سلیوشن کے اندر ڈپ ہوا ہوا ہے اور ان دونوں جو ہاف سیلز ہیں ان دونوں کو ایک سالٹ بریج کے دور آپس میں کنیکٹ کر لیا گیا ہے یہ سالٹ بریج کے اندر کوئی انرٹ سلیوشن ہوتا ہے بزیتر ہم پوٹاشن کلورائیڈ استعمال کرتے ہیں اور اس کا جو فنکشن ہے بسیکلی اس بریج کا وہ جو چارجز ہیں دونوں آف سیلز کے اندر ان کو آپ بیننس قائم رکھنا ہوتا ہے اچھا تو یہاں پہ جو زنک میٹل ہے یہ بہت ایکٹیو ہے کاپر کے مقابلے میں وہ جلدی رییکشن میں ایسا لیتی ہے تو جو ہی یہ کنیکشن مکمل ہوتا ہے تو زنک اپنا رییکشن سٹارٹ کر لیتی ہے اور زنک کے جو ایٹمز ہیں وہ یہاں پہ میٹل سے باہر نکلتے ہیں آئینز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور سلوشن کے اندر آ جاتے ہیں جبکہ الیکٹرانز جو ہیں وہ اس راستے سے مو کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں کیتھوڈ کے اوپر تو اس طرح سے یہاں پہ زنک جو آف سیل ہے اس کے اندر آکسیڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جبکہ جو کپر آف سیل ہے اس کے اندر ریڈیکشن ہوتی ہے تو آپ کے دیئے کچھ ضروری جو پائنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوسچن ہے ڈسکرائب ہاؤ آب بیٹری پروڈیوسز الیکٹریکل انرجی تو سلوشن بیٹری جو ہے وہ بھی گلوینک سل ہوتا ہے چونکہ یہ کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے اور جو یہ بیٹری ہے یہ ایک گلوینک سل یا ایک سے زیادہ گلوینک سل کے اوپر مشتمل ہوتی ہے ایک سے زیادہ گلوینک سل جب ہوتے ہیں تو وہ سیریز میں آپ اس میں جڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایکسٹرنرل کنیکشنز کے ساتھ جو ہے ملا کر مختلف چیزوں کو پاور دیا جا سکتا ہے اور جب یہ بیجلی پیدا کر رہی ہوتی ہے کوئی بیٹری تو اس کا جو پاسٹیف ٹرمینل ہے اس کو ہم کیتھوڈ کہیں گے اور جو اس کا نیگٹیف ٹرمینل ہے اس کو بیجلی پیدا کرتی ہے اینوڈ کیو پر آکسیڈیشن ہوتی ہے جبکہ کیتھوڈ کیو پر ریڈکشن ہوتی ہے اور اس طرح سے جو الیکٹران اینوڈ سے الیکٹران جو ہیں وہ مو کر کے کیتھوڈ کیو پر جاتے ہیں اور کیتھوڈ کیو پر جا کر آکسیڈائزنگ ایجنٹ کو ریڈیوز کرتے ہیں اس طرح سے آپ کے سامنے کچھ اگزمپلز بھی بیٹریز کی موجود ہیں اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور نیسٹ پسچن دیکھتے ہیں جی کیا ہے جی سیڈنٹس میٹلز جو ہیں وہ فری حالت میں نہیں ملتی ہیں بلکہ اور کی فارم میں زمین سے نکالی جاتی ہیں اور یہ جو اورز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے چٹان کی صورت میں ہوتے ہیں جن کو وہاں سے نکالنے کے بعد کرشنگ اس طرح کی کرشنگ مشینوں میں ڈال کر ان کو کرش کر لیا جاتا ہے اور کرش کرنے کے بعد پھر مزید مشینوں میں ڈال کر اس کو پورٹر فارم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر میٹلرجی کے پروسس کے درہو ان کو ان کی پہلے کنسٹریشن کی جاتی ہے اور پھر ایکسٹرکشن ہوتی ہے اچھا اس طرح سے فائنلی ہم جا کر میٹل حاصل کرتے ہیں لیکن یہ جو اور ہوتی ہے یہ یا تو اکسائیڈ اور ہوتی ہے یا پھر سلفائیڈ اور ہوتی ہے یعنی اگر میٹل نے اکسیجن کے ساتھ کمپورٹ بنایا ہو تو اسے پہلے آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کروا کے یعنی کہ ہیٹ کے جاتا ہے ور اس کو میٹل اکسائیڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے جب میٹل اکسائیڈ میں اور کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریڈیوسنگ ایجنٹ جیسے الومینیم کوک کاربن مانوکسائیڈ یا پھر ہائیڈروجن میں سے کسی ایک کے ساتھ رییکٹ کروا کے اس کو میٹل کو ریڈیوس کر کیا جاتا ہے اور اس طرح سے میٹل الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ جیسنٹس اب ہم کچھ میٹل کی ایکسٹریکشن کا پروسس سمجھ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آئرن کی بات کریں گے کہ آئرن کی ایکسٹریکشن کیسے ہوتی ہے تو آئرن کی جو اور ہے اس کو ہمائٹائٹ کہا جاتا ہے اس کا فرمولہ فی ٹی ٹو او ٹری ہوتا ہے ہمائٹائٹ کو لائم سٹون اور کوک کے ساتھ ملا کر یہ آپ کے سامنے بلاسٹ فرنس ہے اس کے اوپر سے اس کو ڈالا جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی یہاں سے ہارٹ ائر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اس بلاسٹ فرنس کے اندر یہ جو ہارٹ ائر ہے اس میں موجود آکسیجن کوک کے ساتھ ریئٹ کر کے کاربن مانو اکسائیڈ بناتی ہے اور یہ کاربن مانو اکسائیڈ اوپر اٹھتی ہے اور پھر یہ میٹل اکسائیڈ میں موجود جو آکسیجن ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس طرح سے میٹل فری ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیمائٹائٹ ہے اور ہیمائٹائٹ جو ہے کس کے ساتھ ریئٹ کر رہی ہے آرمانوکسائیڈ کے ساتھ اور کنورٹوریا کارمن ڈائیکسائیڈ میں اور ہمیں یہ میٹل مل رہی ہے یہ پروسس ہے آئرن کی ایکسٹریکشن کا اب ہم دیکھ دیتے ہیں کہ کچھ مزید میٹل جیسے لیڈ زنگ اور کپر وغیرہ ان کو کس طرح سے ان کی ایکسٹریکشن کی جاتی ہے تو جہاں تک لیڈ زنگ اور کپر کا تعلق ہے یہ سلفائیڈ اوڈز ہیں اور ان کو سب سے پہلے تو ایر کے موجودگی میں ان کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس پروسس کے دوران جسے ہم روسٹنگ کہتے ہیں روسٹنگ کے پروسس کے دوران یہ جو سلفائیڈ اوڈز ہیں یہ آکسائیڈ اوڈز کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کنورٹ ہو کر زنگ آکسائیڈ بن گیا ہے اور لیڈ آکسائیڈ اور کپر آکسائیڈ اچھا اب ان کو پھر ریڈیوسنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکشن کروایا جا سکتا ہے ان میں سے کسی بھی ریڈیوسنگ ایجنٹ کے ساتھ جب ہم ان میٹلز کو جو آکسائیڈ میٹلز ہیں میٹل آکسائیڈز ہیں ان کو رییکشن کرواتے ہیں تو یہ میٹل یہاں پہ فری ہو جاتا ہے جیسے زنگ لیڈ اور کپر ہمیں فری حالت میں مل گیا ہے اب ہم نیکسٹ قویسن دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایکسپلین ایلیکٹرو لائٹک ریفائننگ آف کپر تو سنگر سے کپر کو ریفائننگ کے پروسس سے آصل کیا جاتا ہے تو وہ پیئر کپر نہیں ہوتا اس میں بہت ساری ایمپیورٹیز ہوتی ہیں اس لیے اس کی الیکٹرو لائٹک ریفائننگ ضروری ہو جاتی ہے آپ الیکٹرو لائٹک ریفائننگ کا پروسس دکھانے کے لیے میں نے یہ ایک سیل شوک کیا آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الیکٹروڈ ہے یہ ہم نے اس کو پاسٹیف ٹرمینل کے ساتھ جوڑا ہے اور یہ وہ پلیٹ ہے جس میں ایمپیورٹ کپر موجود ہے جبکہ دوسرا جو دوسرا ہمارے پاس الیکٹروڈ ہے یہ پیورٹ کپر ہے اس کو ہم نے نیگٹیف ٹرمینل کے ساتھ جوڑا ہے یعنی اس کو ہم نے کیتھوڈ بنایا اب جو ہی ہم یہ کنیکشن اس کو اس میں کنیکشن جوڑیں گے تو فوری طور پر یہ جو یہاں پہ یہ میٹل ہے یعنی کہ جو ایمپیورٹ ہے کپر کی اس میں سے ایٹمز نکل کر آئینز بننا شروع ہو جائیں گے اور الیکٹرانز وہ مو کر کے کیتھوڈ کے اوپر چلے جائیں گے اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ جو آئینز سلوشن کے اندر بھی یعنی جو کپر سلفیٹ کا سلوشن ہے یہ بھی چونکہ آئینک فارم میں ہی ہوتا ہے جب سلوشن سلوشن ہے تو یہ بھی آئینک فارم میں ہے کپر کپر کے پلس پازٹیف آئینز اور سلفیٹ کے نیگٹیف آئین یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور مزید جو کپر کے آئینز وہ بھی ایڈ ہونا شروع ہو گئے یہاں سے جو ایٹمز یہاں سے نکل رہے ہیں وہ آئینز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور الیکٹرانز یہاں سے لوس کر دیتے ہیں تو یہ جو آئینز ہیں کپر کے یہ کیتھوڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو آنے والے الیکٹرانز ہیں ان کو ایکسپٹ کر کے میٹل میں کنورٹ ہو کر یہاں پہ ڈیپاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے یہ جو یہ میٹل ہے یہ جو پلیٹ ہے یہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ والے جو میٹل ہے یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ تھن ہونا شروع ہو جائے گی اور اس طرح سے یہاں پہ پیر کپر کپر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور جو جو ایمپیورٹیز ہیں وہ تو کیتھوڈ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگی وہ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گی اور اس طرح سے اس کو یہ جو ایمپیورٹیز یہاں پہ نیچے گر رہی ہیں ان کو ہم اینوڈ مڈ کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے اینوڈ کیو پر اکسیڈیشن ہو رہی ہے اور کیتھوڈ کیو پر ریڈکشن ہو رہی ہے اور اس پراسس کو ہم نے اس ایکویشن کے ذریعے ظاہر کیا ہے کہ اینوڈ کیو پر کپر میٹل جو ہے ہے وہ کپر آئین میں کلوٹ ہو رہی ہے اور ہر کپر جو ایٹم ہے وہ دو الیکٹرانز یہاں سے لوز کر رہا ہے اور جبکہ کیتھوڈ کیو پر کپر آئین جو ہے جو کپر سی یو پلس ٹو آئین جو ہے یہ دو الیکٹرانز کو ایکسیپٹ کر کے دوبارہ میٹل میں کلوٹ ہو رہا ہے اس پراسس کو ہم الیکٹرو لائٹک ریفائننگ آف کپر کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو کوئی کوئسٹن نمبر ٹین کمپیر دا ایفیکٹس آف ایلومینیوم آکسائیڈ ڈ آئرن آکسائیڈ فورمیشن آن دیر پیرنٹ میٹلز انسائیڈ اگزمپلز فرام ٹیلی لائیف اس کوئسٹن کو آنسل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آئرن آکسائیڈ کی بات کر لیں گے سیڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئرن یعنی لوہ اگر اوپن ائر میں پڑا رہے تو چند دنوں میں اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو زنگ لگنے کا پروسس ہے ایکشلی یہی آکسیڈیشن کہلاتا ہے آکسیڈن پانی کی موجودکی میں یا ہمیڈیٹی کی موجودکی میں ریائٹ کرتی ہے اور جو اپر لیئر ہوتی ہے ٹاپ موسٹ لیئر ہوتی ہے سرفس لیئر ہوتی ہے آئرن کی وہ آئرن آکسائیڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس کے ساتھ وارٹر مالی کیوز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں چونکہ وارٹر مالی کیوز کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے این لکھائی یہاں پہ تعداد لکھنے کے بجائے یعنی این نمبر آف وارٹر مالی کیوز ہوتے ہیں اچھا یہ جو آکسیڈیشن ہے اس کو عام طور پر ہم رسٹ یا پھر زنگ کہتے ہیں اور یہ جو لیئر بنتی ہے یہ بہت ہی پورس ہوتی ہے یہ پروٹیکشن کا کام بلکل نہیں کرتی اور یہ فلیک آف ہو جاتی ہے اور پھر مزید میٹل جو ہے وہ سامنے ایکسپوز سامنے آ جاتی ہے یا ایکسپوز ہو جاتی ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے زنگ لگتا ہے اور آستہ آستہ یہ جو میٹل ہے یہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے جبکہ الومینیوم کا معاملہ اس سے بلکل مختلف ہے الومینیوم کی جو میٹل ہوتی ہے وہ اس کی بھی سرفس لیئر بہت تیزی کے ساتھ ریائٹ کرتی ہے اکسیڈن کے ساتھ لیکن جو لیئر بنتی ہے وہ بہت ہی ٹاف لیئر ہوتی ہے اور یہ بلکل بھی سالوبل نہیں ہوتی اور پروٹیکشن کا کام کرتی ہے یعنی یہ جو اندر میٹل ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے کروین سے بچاتی ہے تو اسی لیے جو الومینیوم کی میٹل ہے اس کو سٹرکچرل جو میٹریل ہیں ان کے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ائر کرافٹ شیپس کارز اور مختلف جو اس طرح کی سٹرکچر میٹریل ہیں سٹرکچر میٹریل ہیں ان کو بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم کمپیر کریں تو یہ کمپیریزن آ جاتا ہے کہ الومینیوم اکسیڈ کی لیئر جو ہے وہ پروٹیکٹو ہے جبکہ آرن آئرن اکسیڈ کی جو لیئر ہے وہ پروٹیکشن کرنے کے بجائے اس کی وجہ سے جو آئرن ہے وہ دسٹرائی ہو جاتا ہے دسٹرنٹ آپ نے دیکھا کہ الومینیوم اکسیڈ کی جو لیئر بنتی ہے وہ پروٹیکٹو لیئر ہوتی ہے میٹل کے لیے جبکہ آئرن آکسیڈ کی جو لیئر بنتی ہے وہ نقصاندے ہیں میٹل کے لیے اگر آئرن کو جب استعمال کرنا ہوتا ہے مختلف سٹرکچر بنانے کے لیے تو اس کو سٹیل میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے دوسرنٹ آج کی ویڈیو ہم یہی پہ ختم کر رہے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ